اسلام علیکم پاکستان برس گیلری میں کشام دید میں ہوں آپ کا ہوش فیصل راجپود آج ہم ناصر نوید بھائی کے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ریبٹ فارم بنایا ہوا ہے ان سے آج تفصیلی گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے ان کو کیا نفع ہوا کیا نقصان ہوا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ناصر بھائی بتائیں آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے ناصر بھائی کتنے سال کا ایکسپیرنس آپ کا ریبٹ فارمینگ میں میرا تقریباً ڈیٹھ سال کا ہے ڈیٹھ سال کا تو ان ڈیٹھ سالوں میں آپ نے کون کونسی نصر رکھی اور آپ کو کتنا فائدہ ہوا میں نے دیسی اور ریڈ آئیز وائٹ جو ہے نا یہی رکھی ہوئے ہیں فینسی نہیں رکھی تو جب آپ نے شروع کیا کتنے کی انویسمنٹ کی تھی کتنے جوڑے ڈالے تھے اس میں ہم نے چالیس جوڑے ڈالے تھے چالیس جوڑے نہیں ایٹین پیس اچھا ایٹی پیس آپ نے ڈالے تھے تو اس سال میں جو آپ نے عرصہ بتا رہے ہیں ڈیٹھ سال ڈیٹھ سال میں ناصر بھائی آپ کو کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا اس میں کچھ خطاہیاں کچھ لاپ روئی ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خوراک وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا جہاں ان کی موشن بغیرہ ہو گیا ان سے ڈیٹھ ہو گی اس میں لاؤس ہو جاتے ہیں تو ان کا خاص کیا ہی رکھنا پڑتا ہے کہ ان کو موشن کی شدہ سب چاہو اور ان کی خوراک وغیرہ کا موشن بغیرہ ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو ناصر بھائی کتنا ٹپریچر بانگتے ہیں یہ سردیوں میں اور گرمیوں میں سردیوں میں یہ کم سے کم ٹپریچر جو پرداشت کرتے ہیں یہ ٹوانٹی ٹپری تک پرداشت کرتے ہیں پرداشت کرتے ہیں تو ناصر بھائی کتنا ٹپریچر میں کیا آپ کرتے ہیں موشن بغیرہ کے لیے ان کو پڑیجل بغیرہ یوز کرواتے ہیں اور ان کی ویکسینیشن کے لیے دورمین کرتے ہیں جو ان کو برمیکٹن انجیکشن لگاتے ہیں گرس بغیرہ کے لیے ان کو پانی میں ملا کے دیتے رہتے ہیں تاکہ نہ کوئی گیس گارہ کے پرابلم نہ ہو وہ ویکلی دیتے ہیں ہفتے میں ہنجی ہفتے میں جو کارمیٹر مکچر ہے وہ ہفتے میں دیتے ہیں اور جو دیورمنگ ہے وہ تقریباً دو تین ماہ بار کرتے ہیں اچھا ناصر بھائی اب آپ نے اب تک آج کی ڈیٹ تک آپ نے کتنا ان سے فائدہ لیا یا نقصان میں گئے ہیں آپ فائدہ لیا ہے لیکن میکسیمم جو حساب کرے تو نقصان میں ہیں تھوڑا ٹوانٹی فائی پرسنٹ آمیں لاؤس میں آئے وہ کیوں لاؤس میں آئے آپ نے کیا کہتا ہی ہے کہ میں نے بھرکت نہیں رکھا میں خود ہی ان کو میں نہیں کرتا ہوں صبح شام ٹائم نکالتا ہوں اور اپنا جوب سسٹم دیکھتا ہوں تو صبح شام ٹائم نکال کے ان کو چارہ پیرا دیتا ہوں ان کی دیکھوال کرتا ہوں اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا تک بھی تھوڑی اپارشن کی وجہ سے ٹھیک ہو گئی ہے تھوڑا ناقص کام ہوا تھا اس وجہ سے بڑا لاؤس ہو گیا بریڈ جو ہماری ڈیٹ ہو گئی صحیح ہو گیا فرماشا لائر کی ڈمانڈ بہت ہے ہم آن لین کام کر رہے ہیں جو ریپرس جو دوسرے فارم بڑے بنا رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا معایدہ ہوا ہے کہ ہمیں جتنے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں ہمیں تو لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مارے پاس بریڈ زیادہ ہو اور سستی ہو تو تاکہ اس کی میٹ پروڈکشن پہ ہم کام کر رہے ہیں ہم فینسی پہ کام نہیں کر رہے ہیں لوگ فینسی پہ کام کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے خالی بھول پہ کام کرتے ہیں ہم میٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں اس کو اس لیے ابھی ہمیں تھوڑا لاؤس ہو رہا کہ ہماری بریڈ بچ نہیں رہی تو اب آپ نے کیا انتظامات کی ہیں فیوچر میں کہ آپ کے بریڈ اس میں انکریز ہو ابھی نیکسٹ ہم اس کو انڈر براؤنڈ سرنگوں میں سرنگ سسٹم میں چلو کر رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مجھے نیکسٹ دو منت پہلے آپ نے اس کی سرنگیں بنائی کہ اس میں جو بریڈ ہے وہ بچی ہوئی ہے بھی اچھا میں نے سنا کہ وہ سرنگوں وغیرہ میں تو بچے مارتے نہیں کہ اس میں ایزی رہتے ہیں اس میں ایزی رہتے ہیں وہ خود ماتا اس کو ہینڈل کرتی ہے باکس میں رکھے تو ہمیں خود اس کی کیئر کا نہیں پڑتی ہے جو نار میں ریوٹ ہوتے ہیں وہ جا کے بچے کبھی پڑتی ہیں جو سرنگوں میں ہوتی ہیں ماتا اس کو خود کے ایک پڑتی ہے وہ خود سیلف ہو جاتے ہیں خود سیلف ہو جتے ہیں تو یہ کتنے نار حونے چاہیے مادہ ایک مادہ کے لیے ایک مادہ کے لیے نہیں تقریباً آٹھ مادہ کے لیے ایک نار ہونا چاہیے آپ نے کتنے نار چھوڑے ہوئے ہیں اس میں ہمارے پاس ابھی جو نئی بریڈ میں سے تیار ہو گیا ہمارے پاس تقریب میں ون وی ون ہے اچھا تو یہ زیادہ نہیں ہے نار زیادہ ہے ابھی ہم نے اس کو نکالنا ہے شانٹی کر کے نا اکیلی نار کی آ رہی ہے لیکن وہ پرائز کام دے رہے ہیں اس لیے انکال دے رہے ہیں اچھا جوڑے کی زیادہ پرائز ہے تو مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے جوڑے کا مارکیٹ میں جو ریٹ آئیز وائٹ یہ والے ہیں اس کی تقریب میں بارہ سر میں پر پیر سیل ہو جاتا ہے اور جو نئی جن کو پتا وہ گھروں میں عام لوگوں نے دو چار رکھے ہیں وہ تین سو چار سو میں پیر دے رہتے ہیں جو کلڑ ہے وہ تقریب میں ہزار پیر کا پیر مل جاتے ہیں اچھا یعنی کہ ریٹ آئیز یہ مہنگے ہیں یہ والے مہنگے ہیں ایل اے پیٹ بھی رکھتے ہیں ایل اے پیٹ یوز کا تین کو اور گھروں میں رکھتے ہیں اچھا بھائی یہ بتائیں کہ آپ خراک میں کیا یوز کروا رہے ہیں خراک میں ہم ان کو لوسن استعمال کر رہے ہیں اور کبھی کبھار اس کو بھرسین جو وہ بھی ڈالتے ہیں سوکی روٹیاں اور گندم بھی ڈالتا ہوں تو ان کا جو بیس ٹائم پیریڈ ہے کھانے پینے کا وہ کونسا ہے کہ یہ چوبیس گھنٹ کھاتے ہیں چوبیس گھنٹی نہیں کھاتے ہیں میں ان کو صبح ایک ٹائم دیتا ہوں اچھا میں آٹھ ساڑے آٹھ پیجے فراز دیتا ہوں اور شام کو ساڑتا ہوں تاکہ ہیلڈی رہیں اور یہ اگر ٹوٹل وقت کھاتے رہیں گے تو پھر ان کو کھانے کی وجہ سے موشن بکر آجاتے ہیں اوڈوز ہو جائے گا اوڈوز ہو جاتے ہیں پھر آپ کا بھی اخرار کا بھی لوس ہوتا ہے اور ان کی صحت بھی اچھی نہیں جاتی اچھا کام دکھا میں ان کا ٹائم پیریڈ یا بارہ گھنٹی کا ہونا چاہیے اس میں اچھا اگر نیو بندہ جو کام شروع کرنا چاہ رہا ہے آپ کا کیا ایکسپیرنس ہے وہ کس جگہ کس سطح سے شروع کرے وہ تقریبا کام دکھا دو یا تین پیر سے رکھ کے پہلے ان کو اچھی طرح ان کو دیکھ با کرنی ہے سمجھے کہ ان کو کیا ضرورت ہے کونسی موسم پیل کرتے ہیں کیسے یہ ان کی برداشت ہے پر ان کو خراب کا میں منیج کیسے کر سکتا ہوں کیونکہ یا قدام کوئی ہائی لیول پر سٹارٹ کرے گا تو وہ لوس میں جائے گا اچھا بھائی آپ کا ایکسپیرنس جو آپ کو لوس ہوگا ہے آپ نے کیا اس سے سکھا ہے اس سے یہی سکھا ہے کہ جو سٹارٹ میں ہائی لیول پر نہیں جانا چاہیے زیادہ بڑا شیئر ہے یہ وہ بنانا نہیں چاہیے کام کام تھوڑے بیٹھ رکھ کے تو اسے سیڈ کی طرح اس کو شروع کرنا چاہیے زبردست تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ میٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ سنگل پیس کیوں نہیں پھر سیل ہوتا سنگل پیس ہم چھوٹے لیول والے آتے ہیں ان کو سیل نہیں کرتے ہم کوشش کرتے ہیں کام کام ہمارے سے ڈاس پیس پانچ پیس کٹھا کریتنے والا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں وہ بھی نارت دیتے ہیں اس میں فی میل ہی دیتے فی میل کے ہم بریڈ کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں جونکہ نیو فارمرز ہمارے جو آن لین مارا گروپ پناہ ہوئے نا اس میں ہم گروپ میں دیتے ہیں فی میلز ان کو زیادہ ہماری نیکی جلی جاتی ہیں اچھا بھائی مارکیٹ میں فراڈ بہت زیادہ ہے اگر بندہ کو نیو کام کرنا شروع کنا چاہ رہا ہے اس کو یہ مشکل آ رہی ہے کہ یا میں اس کو سیل کدھر کروں تو کون سے پلیڈ فارمر ہے جدھر نیو فارمر اگر سکسیسفل ہوتا ہے وہ کدھر اس کو سیل کرے وہ آن لین میں رابطہ کرے ٹھیک ہے گروپ بنے ہوئے آپ سے وہ رابطہ کرے آپ اس کے سورسز بنا سکتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کرے ہیں ہمارے سینئرز ہیں وہ انہوں نے بہت بڑا ہے ایک پچیس اکڑ پر انہوں نے بنائے ہوئے اور مختلف شہروں میں سٹارٹ کرے ہیں تقریبا دو سو فارمر کا ان کا ٹارگٹ ہے اور نیو فارمر کو ریلیٹر کردے ہیں جو دکھا دینے والے فینسی کا کہتے ہیں کہ فینسی کا شروع کرو وہ سارا فراڈ ہے فینسی میں پچاس آٹھ ہزار کا پیر لے کے اس میں ڈیٹ ہو گیا تو آپ کا پچاس آٹھ ہزار ایک ہی بار گیا دیسی میں اتنا پچاس آٹھ ہزار میں یہ سارا مکمل سے کمریٹ سیٹ اپ شروع ہو سکتا ہے نہیں فینسی یہ والا یہ والا تو تقریبا پندرہ ہزار میں جو آن نیو فارمر سٹارٹ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس جگہ بے لیبل ہے بارہ 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 کا ایک اگر کمرہ ہے اس کے پاس تو وہ چار بے آسانی سے رکھ سکتا ہے اس کے نیچے ہم نے انٹر لگا کے اوپر جو فٹ کے اوپر مٹی ڈالی ہوئے تاکہ یہاں سے باہر نہیں جا سکے سرونگ سسٹم بڑھائے یہ نیچے سارا اس کا جی اب پکا سسٹم کیا ہوگا ہے اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی ہے اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہی اوپر سنگے ہیں نیچے نہیں ہے یہاں سے آؤٹ نہیں ہو سکتی اس میں بریڈ کا لاؤس نہیں ہوتا جو اوپر باکس میں رکھتے ہیں باکس سسٹم آج کا لے گرا رہے ہیں اس میں محنت بہت زیادہ کیئر خود کھنی بڑھتی ہے اس میں کیئر خود نہیں کھنی بڑھتی نیو فارمن کوئی بھی آئے گا تو اس میں اس کو لاؤس ہوگا کیونکہ اس کو تیربہ نہیں ہوگا سپیریس نہیں ہوگا جیسے اس کا جو ایک تیار پیس ہمیں یہ دو سو دے ایک سو پیاس ایک دو سو تک یا فل جو ایک تیار پیس ملے گا بریڈر کتنے کا بتایا ابنا ایک سو ر پیسے لے کے ایک سو پیچاس ر پیہ تک بریڈر تیار ہمیں اپنے فارم سے مل جاتا ہے اچھا اگر اس کو ہم سیل کریں گے تو ہمارا پانچ سو ر پیہ چھ سو ر پیہ کا بریڈر ہم سیل کرتے ہیں ایک پیس اچھا زبردست اچھا آپ نے خرگوشوں میں کون کونسی بیمارییں دیکھی ہیں ان میں جو کومن بیماری ہیں اس میں کومن بیماری یہی موشن کی ہے جب ان کو موشن لگتے ہیں اس سے ویکنس ہو جاتی ہے اور یا ان کو خارش پڑ جاتی ہے جیسے ان کی جلدی بماری بن جاتی ہے تو دوسرے سارے متاثر ہو جاتے ہیں کوئی بھی نیا پیس بار سے لے کے آتے ہیں تو پہلے ہم اس کی ٹیورمنگ کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں دو چاہتے ہیں علاق رکھتے ہیں دوسروں سے جب وہ اس کی دیکھ لیتے ہیں تسلیح ہو جاتی کہ ٹھیک ہے تو پھر دوسرے والے جو بریڈ ہے اس کے ساتھ مکس کرتے ہیں اپنا نمبر بتائیں اگر کوئی بندہ سیل پرچیز کرنا چاہ رہا ہے وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے زیرو تری زیرو تری سیون فائی پور ایٹ تری زیرو بان یہ بھائی تھے جی فیصلہ باد میں انہوں نے یہ فارم بنایا ہوا ہے ریبڈ فارم ٹھیک ہے یہ انہوں نے اچھا سیٹپ بنایا تھا کچھ لوس ہوا ہے کچھ پرافٹ ہوئی ہے ان کو وہ آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے کہ نیو بندے جو کام کرنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان سے رہنمائی لے سکیں ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ آپ کو اچھے ٹپس وغیرہ دے سکے ہم امید کہتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے باہر